اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں انم اوم ریمیڈی خواتین و حضرات آج کی جو میری ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ ہے سفید پری مچور سفید بالوں کو کس طرح پکالا بنا سکتے ہیں وہ بھی صرف ایک انگریڈینڈ کو استعمال کرتے ہوئے انگریڈینڈ تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور یہ آپ کے لئے کس طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے انم ہوم ریمیڈی چینل کے مؤسس ناظرین سامعین آپ کو میں اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو کا آگاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ترود شریف کا نظرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سولیتا علی محمد وعلا آل محمد کما سولیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکہ حمیر مجید لیمون آپ نے ایک لیمن لینا ہے اس کو دو پیسے اس میں کٹ لیں اور آپ کو بتاتی چلو لیمون آپ کے سکالپ کے لیے بہت زبردست ہے اور اس میں موجود وائٹامنز نیوکرینٹس آپ کے بالوں کو نورشنگ بناتے ہیں پری مچور گرینگ ہیئر کو پریونٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو سکالپ پر لگاتے ہیں تو آپ کی ڈینڈرف ختم ہوتی ہے ڈینڈرف کو یہ ریموو کرتے ہیں اور سکالپ پر موجود ایچنگ کو ختم کرتا ہے لیکن اس کو آپ نے ڈائریکٹ نہیں لگانا ہمیشہ جب بھی اس کو استعمال کرنا ہے کسی ایک انگریڈینٹ کے ساتھ مکس کر کے استعمال کرنا ہے جیسے کہ اس ریمیڈی کے لیے ہم اسے پانی میں مکس کر کے لگائیں گے ا سے ایک کب پانی لے لیں اور ایک لیمو لے کر اس کو دو پیسیز میں کاٹھ لیں اچھا ہے دو پیسیز میں کاٹھیں اور آپ نے بنیاری پانی میں نچوڑ دیئ weave اور آپ نے اس پانی کو اپنے بالوں پر کیسے لگانا ہے یہ جان لیجئے جب بھی آپ نے بالوں کو ہیر کو واش کرنا ہے ہیر واش کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے لیتا آپ کے بالوں پر پورا آسکے اور لیمو لے کر اسے اچھی طرح سے اس پانی میں نچوڑ دینا ہے سکویز کر دینا ہے سکویز کرنے کے بعد آپ نے اس پانی کو جب آپ اپنے بالوں کو واش کر لو دھولو تو بالوں کو دھونے کے بعد اس پانی سے اپنے بالوں کو دوبارہ سے دھوئیے آپ نے بالوں کو شیمپو سے ووش کرنے کے بعد اس پانی سے اپنے بالوں کو دوبارہ ووش کرنا ہے ٹھیک ہے یہ لیمن والے بوٹر سے اس کے بعد آپ نے شیمپو یوز نہیں کرنا اس کو لگا کر چھوڑ دیں ایک دو گھنٹے کے لیے اس کو لگا رہنے دیں اگر آپ کو ایڈیٹیشن محسوس ہو سمل محسوس ہو تو آپ اس کو اپنے بالوں کو ایک بار نورمل پانی سے دھو لیں تاکہ اس کا یہ جو پانی کا اثر ہے وہ نکل آئے آپ کو کوئی ایڈیٹیشن نہ ہو اس کو ضرور آزمائیں جب بھی آپ نے اپنے بالوں کو دھونا ہے شیمپو کرنا ہے اس پانی کو آپ نے ضرور یوز کرنا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے صفیت پری مچار جو ہیر ہیں صفیت بال ہیں وہ کالے ہونا شروع ہو جائیں گے خاص کر ان کے لیے کے بیسٹ ہے جن کا کم عمری میں بال صفیت ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ضرور آزمائیے اور اپنے ایکسپریئنس کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریے